عرب میں ایک دفعہ سخت خہد پڑا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا آپ نے احد کر لیا کہ جب تک گھی دودھ اور گوشت عام طور پر بازار میں نافروخت ہونے لگے اور غریب آدمی پیٹ بھر کر کھانی اور پینے نہ لگے میں یہ چیزیں استعمال نہیں کروں گا کچھ عرصے بعد بازار میں کچھ دودھ اور گھی آیا ان کا خادم یہ چیزیں خرید کر آپ کے پاس لے آیا انہوں نے یہ دیکھا تو ان سے پوچھا یہ کہاں سے لائے ہو خادم عرض کرنے لگا کہ حضرت اب آپ کا احد پورا ہو گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا احد ابھی پورا نہیں ہوا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ریایہ کو سب چیزیں آسانی سے اور ان کی ضرورت کے مطابق کھانے پینے کو ملے اس کے بعد میں اسے استعمال کروں گا خواہ مخواہ مجھے پریشان نہ کرو یہ چیزیں اٹھا کر لے جاؤ اور لوگوں میں تقسیم کر دو کتنی خوبصورت ہے نا میرے نبی کی تعلیم جو اپنے غلاموں کو دیا کرتے تھے جن کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھوٹ کھوٹ کر بھر دیا تھا کہ وہ اپنی ریایہ کے ساتھ کس طرح پیش آئے ان کی بھوگ کا ان کے احساسات کا اور ان کے چذبات کا کس خدر خیال رکھا جائے موسیقی